سر ایک اکیلہ آدمی انقلاب کیسے لاسکتا ہے؟ ایک اکیلہ آدمی صرف اپنے پر انقلاب لاسکتا ہے دوسروں پر انقلاب لانے کے لیے اس کے اندر وہ اپنے اندر انقلاب ہوگا تو دوسروں پر لاسکتا ہے نا اس تبدیل لگوں سر تسکیہ کے اندر والیم سلام منشیرہ سے تسکیہ نفس کیسے کریں؟ حروف مقتعات کے معنی بارے میں بتائیں حروف مقتعات کے بارے کے اندر امام تبری نے تفسیر تبری کے اندر بارہ قوال کوٹ کی ہیں سارے کوٹ کروں یہاں پر وہی والا آپ رکھیں نا کہ انقامان اللہ کی طرف ہی ہے باقی گیارہ کال جو ہے نا وہ گیارہ کال امام تبری کی تفسیر کے اندر پڑھا دیں گے آپ کو قدی حروف مقتعات میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے غیبی امور میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کام کرو نا جس تمہاری زندگی میں اور آخرت میں دنیا میں تمہیں فائدہ دے گا حروف مقتعات کی تفسیر جاننی ہے تو کھولیں امام تبری کے بارہ قوال موجود ہیں اس کے اندر تفسیر تبری میں جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی پڑھتے ہیں گناہ گار مباہد جنت الفردوس میں جا سکتا ہے ضرور جائے گا انشاءاللہ اگر اس نے شرمی کیا ہو شیخ صاحب اگر ہم آج جوانی میں دوست اور محفلوں کو چھوڑ دیں تو کل ہمیں پشتانا تو نہیں پڑے گا اس کے لیے نہیں نہیں تمہارا پشتاوا کیا ہوتا ہے انسان کو پشتاوا انٹلیکٹ کا نام ہے اگر آج تم کسی محفل کو چھوڑتے ہو اور تمہیں یہ ڈل لگ رہا ہے کہ کل جا کے ہمیں پشتاوا ہوگا کیوں پشتاوا ہوگا جب تم پرنسپل بیسس پہ چھوڑ دے ہو تو وہ پرنسپل آج بھی ہے کل بھی اسٹیبلش رہے گا جب تمہارا اصول آج جذباتی ہے تم جذباتی بنیاد پر چھوڑ دے ہو اگر آپ نے کسی کو چھوڑنا ہے تو اصولوں کی بیس پر چھوڑیں جذباتوں کی بیس پر نہ چھوڑیں استاذ تسکیہ کے لیے استاذ سے علم لیں بھائی تسکیہ کے لیے استاذ اس لیے لازمی ہوتا ہے باجن کیونکہ آپ کے اندر بلائیں ہیں نا آپ کے اندر معاملات ہیں آپ کے اندر ٹینشنز ہیں آپ کے اندر ایموشنل ٹراماز ہیں آپ کے اندر ماضی کے مسائل ہیں آپ میں غصے کے مسئلے ہیں آپ میں ہائپر ٹینشن ہے آپ میں توقع کمزور ہوگا غیب سے تعلق کمزور ہو سکتا ہے اللہ کی معرفت کمزور ہو سکتی ہے جنہ جنم کا کونسپ کمزور ہو سکتا ہے تو یہ ساروں کو کیسے جب آپ نے ایک ایول پر ہارٹ ڈالنا ہے جو اپنے اندر ہیں آپ میں بغز ہے یا کسی کے اندر جو ہے وہ کنجوسی ہے یا کسی کے اندر جو ہے تشدد ہے یا کسی متساہل ہے یا کسی کے اندر یہ سارے مسائل جب انسان ہاتھ ڈالے گا اس کے اوپر تو اوویس ہی بات ہے ہم مجھے ایک بات بتائیں اگر اس کے اندر کو غلط تار ہل گئی اور وہ چھیڑنے گیا کسی اور چیز کو اس کے پچاس اینکل اور خراب ہو گئے تو اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا کسی بڑے منٹر سے کسی بڑے استاد سے کسی مربی سے کسی عالم سے پوچھنا پڑے گا کہ میرے نفس کے مسائل یہ ہیں مجھے گستہ جلدی آتا ہے مجھے دکھ بہت ہوتا ہے مجھے مایوسی بہت ہوتی ہے مجھے گم بہت ہوتا ہے مجھے جو ہے اللہ آپ کا بلا کرے میرے میں امید کے مسئلے میں ساتھ مجھے محبت ہی نہیں ہوتی ہوتی ہے تو اس طرح کی یہ سارے تسکیہ نسکیہ 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 اس کو اللہ کی طرف ڈریکٹ کر کے پھر دنیا کی طرف ٹرائنگلری ڈریکٹ کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا تو اس میں بلائیں جھیڑ نہیں بڑھتی ہے انسان کو اندر تو it's hard وہ بتائے گا آپ کو پہلے یہ دیکھو پہلے یہ دیکھو پہلے یہ دیکھو پھر اس سے کچھ آنکھ کھولے گا اس کو سمجھائے گا اس کے مائنڈ میں اصول بٹھائے گا جذباتی ہوتا ہے انسان اس کو اصولوں تک لانے کے لیے جذبات سے اصولوں کا سفر مشکل سفر ہے بغیر استاد کے کیسے ہوگا دینی علم سیکھنے کے لیے پیسے دار ہمارا صفحہ کا کورس ابھی آ رہا ہے اور ہم نے عالم کے کورس سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا تھا 2012 میں اس کو لے کے چل رہا ہوں اور ابھی 19 سے 20 بیچز آ چکے ہیں صفحہ کورس جوائن کریں ویکنڈ کے اوپر ہے انگلیش ایرابیک اردو مکس کر کے کورسے ہیں پرنسپلز فنڈیمنٹلز وغیرہ اصول وغیرہ پرنسپلز کیسے دیکھتے ہیں شریعت کو شریعت بھائر کیسے دیکھتے ہیں بھائر سے شریعت میں کیسے دیکھا جاتا ہے یہ بڑے اچھے پارفل حصوص ہیں اس کے ساتھ آپ کا انٹلیکٹ لیول بہت ہائے لیول پر آ جائے گا چیزوں کو دیکھنے کا چیزوں کو سمجھنے کا چیزوں کے پرسپیکٹیوز کا مسئلے کا حل نکالنے کا سلوشن دیکھنے کا فتوے کی سائنس کو سمجھنے کا میکنزم سٹرون ہو جائے گا تو وہ ویکنڈ کے اوپر ہے آن لائن بھی ہے اور اب تو ہم نے اس کا کبھی انٹرنیشنل کورس ہو چکا ہے تو ہم نے اس کے اندر ایک اور بڑے میکنزمز اور سسٹمز ڈال دی ہیں اور اس کی ایک فیس بھی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ہلکہ نہ لیں اس کو پیپل چھوڈ ویالیو دہ ریلیجیس ناللیج دنہ ورلڈ تو جو ہی نا سفہ کورس ہمارے مدار ہمارا ادارہ ہمارا ادارہ المدرار کے کورسز جوائن کر لیں شیخ اپنی زندگی سے آج کے نوجوانوں کے لیے ایک نصیت کریں نوجوانوں کے لیے میری یہ نصیت ہے کہ یہ میری سب سے بڑی نصیت ہے رائے بنانے میں سوچ بنانے میں اصول بنانے میں محبت کرنے میں دشمنی کرنے میں امید لگانے میں خوف میں وقت لگو جلدی اپینینیٹ نہ کرو تمہاری عمر کے اندر ہر انسان بہت جلدی اپینینز بناتا ہے جلدی عشق لگاتا ہے جلدی دشمنیہ کرتا ہے جلدی معاملات خراب کرتا ہے don't do that take time وقت لو اور تمہیں خود ہی احساس ہوگا یار کہ شیخ صاحب یہ استاد جی بلکل ٹھیک بات کر رہتا ہے اگر میں اس وقت یہ رائے بنا لیتا تو آج بڑا مسئلہ ہو جاتا رائے بہت بدلتی ہے وقت کے ساتھ بدلتی ہے تجربات کے ساتھ بدلتی ہے حالات کے ساتھ بدلتی ہے حادثات کے ساتھ بدلتی ہے تعلقات کے ساتھ بدلتی ہے ایکسپوزر کے ساتھ بدلتی ہے نوجوانوں کو میری یہ نصیت ہے کہ رائے نہ بنائیں بہت جلدی اور آج کل بہت رائے بنائیں ہیں لوگوں نے رائے نہ بنائیں take time میں نہیں اچھا میں زندہ رہوں کیوں کیوں زندہ نہیں رہنا کیا ایسا ہو گیا تمہارے ساتھ بھائی شیخص تم زندہ نہیں رہنا چاہتے بجا بتاؤ کیا بجا ہے زندہ نہیں رہنے کی مرنے کے لئے تو مرنے کے لئے تو ایک ریزن چاہیے ہوتا ہے جینے کے لئے تو ایک ہزار ریزن ہیں کیوں نہیں جینا